بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے علم ہے کہ اس وقت کچھ دنوں پہلے خیبر پختونخواہ میں ایک آبایہ کے حوالے سے وہاں کی طالبات کے لئے ایک نوٹیفکیشن آیا اور جو بمبارٹمنٹ ہمارے سیکلر مانڈٹ نے اور لیبرلز قسم کے لوگوں نے کی اور میڈیا کی لوگوں نے کی اس پر میں کلام کر چکا ہوں سوشل میڈیا بیکار پروگرام کے اندر لیکن آج میں نے اخبار میں پڑھا میں چاہتا ہوں کہ ان کی تحسین کی جائے اور اس بات کو دوبارہ اس فورم پر بیان کیا جائے زیاؤلہ بنگش ان کا نام ہے جو مشیر تعلیم ہیں خیبر پختونخواہ صوبے میں اور اس اللہ کے مندے کو بہت کو سننا پڑا میں نے ان کی تصویر بھی نہیں دیکھی ہے فیزیکلی میڈیو سے ملاقات بھی نہیں ہے اخبار کی ریپورٹ آج میں نے پڑھی وہ بندہ ڈٹا ہوا ہے کہ یہ جو نوٹیفکیشن واپس لیا گیا اس کا دوبارہ اجراء کیا جائے اور وہ لکھا ہے کہ وہ وزیر آلہ سے بھی بات کر رہا ہے اور وہ وزیر آزم عمران خان صاحب سے بھی بات کریں گے اللہ ان بندے کو جزائے خیر دے میں کل فون کر کے کہیں سے رابطہ کر کے کوشش کروں گا ان سے کوئی بات بھی ہو جائے یا ان کے قریبی لوگوں سے بات ہو جائے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے قرآن کہتا ہے نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں دوسرے کے ساتھ تعابن کرو اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں دوسرے کے ساتھ تعابن نہ کرو عمران خان صاحب نے اگر اقوام متحدہ میں تقریر کی اس کے تقریمت اکثر مندرجات سے تمام ہی باتوں سے ہمیں اتفاق ہے اللہ کرے عمل میں بھی بات آگے بڑھے اگر عمران خان صاحب اقوام متحدہ کی جنرل اسمیلی میں کھڑے ہو کر ہجاب کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر کو ڈھاپنا ہم چہرے کے پردے کے بھی قائل ہیں ہم نقاب کے بھی قائل ہیں جب خاتون گھر سے باہر نکلے وہ مسئلہ شرعی اپنی جگہ مگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہجاب کسی عورت نے کر لیا تو ہجاب کوئی بوم تھوڑی ہے کوئی ویپن تھوڑی ہے اگر آپ کو یورپ کے اندر لوگوں کے کپڑے کم ہونے پر اعتراض نہیں تو کسی کے کپڑے پہلے لینے پر کس بات کے اعتراض ہے آپ کو بجا فرمایا بہترین اور مفتی دقی عثمانی صاحب کو ابھی ٹوئیٹ آیا یہ کسی اور پہلے مسئلے پر تھا ہم سیکنڈ کریں گے حضرت کی بات کو اور انہوں نے کہا کہ بھائی محترم عمران خان صاحب کی اہلیہ جو خاتون اول ہے نا فرسٹ لیڈی ہیں ان کا جو ڈریس کورڈ ہے بھائی وہ پورے پاکستان میں ڈریس کورڈ عورتوں کا ہونا چاہیے بلکہ صحیح بات ہے وہ صفیت عبایہ کے اندر اور نقاب کے اندر اللہ کی بندی ہوتی دلوں کا حال اللہ جانتا ہے پرنے کے اندر کیا وہ اللہ جانتا ہے ہم تو ظاہر کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی اس وقت خاتون اول فرسٹ لیڈی کا جو لباس ہے جو وزیر آزم صاحب کی اہلیہ ہیں اگر اس کا یہ لباس ہے تو پاکستان میں اگر پی ٹی آئی کی وفاق میں گورنمنٹ ہے اور خیبر پختون خواہ کے اندر گورنمنٹ ہے تو بھائی کیا رکاوٹ ہے ان کو اور خیبر پختون خواہ میں تو ایک روایت ہی معاملہ بھی ہے نا روایت کے لئے طور پر بھی چادر برقہ نقاب وہ شٹل جس کو کہا جاتا ہے یاد آگیا وہ جو اوپر سے وہ سب موجود ہے تو وہاں ایسی کیا رکاوٹ آگئی اللہ کرے کہ اللہ ان کو ہدایت دے جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے نوٹیفیکیشن واپس لیا اور یہ جو مشیر تعلیم صاحب ہے زیاولہ بنگش اگر میری یاد دا صحیح میرا سادیر ان کا نام ہے ہم ان کی تائید کرتے ہیں آگے بھی کسی اور فورم پر بات کریں گے اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے اصل بات کیا ہے باتیں تو بہت ہیں اصل بات یہ ہے جب ہماری ایک بیٹی ہماری ایک بہن اس ملک میں کسی معاشرے میں امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس اختیار کرتی ہے بیوی فاطمان الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس اختیار کرتی ہے تو وہ ملینز آف ڈالرز کی جو انڈسٹری ہے سرمایہ داروں کی کاسمیڈکس کی شو بس کی فیشن کی اور اس کی اور اس کی ان ساری باتوں پر وہ لا تمارتی اصل میں جب ایک عورت پردے کا اعتمام کرے گی نقاب کا اعتمام کرے گی تو اس کو فکر ہوگی کہ اس کا انر گارنمنٹ کیسا ہے اس کو فکر ہوگی اس کا چہنہ کیسا لگ رہے وہ کئی کسی ریمپ پر آ کر جو ہے وہ فیشن شو کرے گی سوالی پیدا نہیں ہوتا تو ان لٹیروں معاف کیجے گا یہ دولت کے بھوکوں کے مفادات پر ذرہ پڑتی ہے جب اس امت کی ایک بیٹی امہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کا لباس پہن کر اس معاشرے میں نکلتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے ہماری نسلوں کی افادت فرمائے ہماری حیاء کی افادت فرمائے ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور جو اس شریعت کے اخکام کی رحم رکاوٹ بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کریں اور جو ملک اسلام کے نام پر دیا گیا وہاں اللہ ہمیں اسلام پر واقعتاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین